السلام علیکم تمام بھائیوں کے میرے السلام جیسے کہ ابھی آپ کے پاس یہ نیوز پہنچ چکی ہوگی کہ ہم پاکستان میں ایک نیا شو لے کے آ رہے ہیں نیا تو نہیں ہے کب سے ہمیں جنریشن سے ہو رہا ہے لیکن اس میں ایک نئی چینج لے کے آ رہے ہیں جیسے کہ ہر سٹی میں مسٹر پاکستان ہے اور ای تنک ہر سال پاکستان میں کوئی پچیس تیس مسٹر پاکستان بنتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ بنتے آئیں گے لیکن میری نارج میں شاید نہیں ہیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا تو آپ کا پتا چل کی ہوگا کہ ہم جو نہیں چینج لے کے آ رہے ہیں اس میں ایمیچر ہر پاکستان ہوگا اور پرو ہر پاکستان ہوگا کیونکہ وہ مستر پاکستان ایک ایسا ٹائٹل ہے جس کو آج تک وہ عزت نہیں ملی جو ملنی چاہیے مسٹر پاکستان ہے ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے بہت بڑا ٹائٹل ہے جس کو ہم کوئی امید نہیں دیتے ہیں یہ بھی بن گیا وہ بھی بن گیا سارے پاکستان ہیں چلو مسٹر پاکستان بن گیا ہے چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں جم کھول لیتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ لائیو آکے آپ سب کو یہ میسیج دیا جائے لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ لائیو سیشن میں ہر ایک بندہ ٹائم پر نہیں آ سکتا ہے اور پھر ہر ایک بندے کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے انتصال کیا کہ چلو کیوں نہ ایک ویڈیو بنا لی جائے جس میں میں اس کو پوست کر دوں گا ڈیفرن سوشل میریا پہ اور آپ پھر اس پہ کامنٹس کرتے رہیں اور میں اور میری ٹیم اس کو اس کے جواب دیا کریں گے تو سب سے پہلے یہ شو کب ہو رہا ہے یہ شو جینوری کے فرس ویکینڈ پہ ہو رہا ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوگا کیونکہ فرائیڈے کو کافی بزی ہوتا ہے جمعہ اور جمعہ بھی ہم مسنی کرنا چاہتے ہیں اور جمعہ کو شاہد ہم وین رکھ لیں گے تاکہ جمعہ پڑھ کے بندہ آئے اپنا وین کروالے اور پھر جائے ریلیکس کرے اور سیٹرڈے کو پھر وہ کمپیٹ کرے گا سیٹرڈے سنڈے میرے خیال میں ہیک دن میں یہ شو پورا نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑا ہوگا تو اس کو ہم لے گیا رہے ہیں انڈر نیو امبریلا جس کا نام ہے آرٹ میرز سپورٹس فیسٹیوال اس میں بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو میں اس کو صرف پارڈی بیلڈنگ کے لحاظ سے اس پہ فوکس کروں گا تو یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے یہ کب ہو رہا ہے اب یہ ہو کس طرح آ رہا ہے تو اس میں آج تک جتنے بھی مسٹر پاکستان بنے ہیں جتنے بھی مسٹر پاکستان بنے ہیں جس فیڈریشن سے بنے ہیں جس نے اپنے آپ کو ٹائٹل دیا جیسے بھی ہیں وہ اب پرو شو میں کمپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مسٹر پاکستان بن چکے ہیں آج سے پچاس سال پہلے بنے ہیں تو جتنے بھی ٹوٹی 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 فور میں بنے گے اور اس سے پہلے جتنے بن چکے ہیں وہ اس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہو گیا اپرو شو ہو گیا اب جو ایمیٹر شو یہ ہے جو آج تک مسٹر پاکستان نہیں بنا کسی کی کارگوری میں بارڈی بیلڈنگ میں منز فزیک میں یا کلاسک فزیک میں کیونکہ کلاسک فزیک آج تک پاکستان میں وہی نہیں ہے تو اب اسے شروع کریں گے تو وہ اس میں کمپیٹ کریں گے ایمیٹر شو میں تو اس میں جو جیتے گا وہ بنے گا مسٹر وہ بنے گا اس کو ملے گا پرو کارٹ ایمیٹر سے پرو بنے گا تو وہ پھر پرو میں جا کے کمپیٹ کر سکتا ہے تو اس سے پہلے وہ پرو میں کمپیٹ نہیں کر سکتا ہاؤئیور اس سپورٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو مسٹر پاکستان کا ٹائٹل کھیلے نہیں ہیں لیکن میرے خیال میں وہ یہ ٹائٹل ڈیزرونگ کرتے ہیں تو کچھ لوگ کو یہ ایک سپیشل انوائٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا علمپیا میں پرو شو کمپیٹ کرنے کے بغیر بھی ان کو ایک انوائٹ آجاتی ہے کہ آپ آئیں اور مسٹر علمپیا کھیلیں اسی طرح ہم کچھ لوگ کو جو ٹائٹل ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم میسج دیں گے کہ اگر وہ اس چیز میں انٹرسٹ ہیں کہ وہ آئیں اور کمپیٹ کریں میسٹر پاکستان کھیلنے کے لئے تو سارے کے سارے ایتلیز جتنے بھی ہیں جس فیڈریشن کے بھی ہیں جس ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کھیلیں جامرزی کھیلیں اور اب جب اس ایمچر شو میں آکے کھیلیں گے تو ان میں سے ایک جیتے گا میسٹر پاکستان جو ایمچر سے پرو بنے گا اس کے علاوہ جو پرو شو ہو رہا ہے اس میں بھی وہ ایمچر بندہ جو سیٹرڈے کو جیتے گا وہ پرو شو میں کمپیٹ کر سکتا ہے کیونکہ سیٹرڈے جب وہ کھیلتا ہے اس کو وہ پرو شو کا ٹائٹل مل چکا ہوتا ہے تو وہ سنڈے کو کمپیٹ کر سکتا ہے پرو شو میں تو اس میں ہم ایک اچھا خاصا پرائز رکھ رہے ہیں تاکہ پتا تھا چلے نا مجھے پاکستان بنے اس کے بینیفٹس کے ہیں تو جب ایمچر سے آپ پرو میں آتے ہو تو آپ ایسے سمجھ لو کہ آپ کی جب پرو میں آ چکے ہو تو آپ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے انٹرنیشنل شو کھلنے کے لیے کیونکہ مجھے آپ ایکسپیرنس سے پتا چل چکا ہے کہ پاکستان میں جو آئی ایف بی بی پرو لیگ ہوگی یا جو بھی ادھر فیڈریشن ہے اس میں کھلنے کے لیے آپ کو تیاری کس طرح کی جاتی ہے اس کے پرکست کتنی آتی ہے اور اوورال اس کا ایک طریقہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھایا جائے گا جب آپ پرو بنتے ہو تو ہم آپ پھر اس میں اسسسٹ کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ جہاں مرضی جا کے کھیلیں دنیا میں جہاں مرضی جا کے کھیلیں ہم آپ کو اسسسٹ کریں گے اس کی جو انمیٹیشن ہوتی ہے وہ لے کے دیں گے اس کی جو جانے کی تیاری ہے اس میں آپ کی حفظ کریں گے اور اس ایمچر شو اور پرو شو کی تیاری کیلئے بھی ہم آپ کو کوچز دیں گے بیس کوچز جو ہم آپ دے سکتے ہیں آپ کے بجٹ کے لحاظ سے وہ کوچز آپ کو ملیں گے شاید وہ کوچ آپ کی سٹی کے اندر ہے وہ آپ کی کنٹری کے اندر ہے کنٹری کے باہر ہے جو آپ کا بجٹ ہے نام اس لحاظ سے ہم آپ کو کوچھ لیں گے جو اس بجٹ کی لحاظ سے باقی سو فار جو پرو شو کا پرائز مانی ہے وہ دس لاکھ ہے کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اوپر لے کے جائیں اور جتنے بھی لوگ اس میں کمپیٹ کریں گے میرا اپنا یہ پلان ہے کہ میں ہر اس آتلیت کو سپانسر کروں جو ایمیچر شو میں کھیلے گیا اور پرو شو میں کھیلے گیا تاکہ میں اس کو پرسنی سپانسر کروں تاکہ اس کی جو منتلی کاسٹ ہوتی ہے وہ جو ایک برڈن ہوتا ہے میں نے ٹریننگ بھی کرنی ہے اور گھر میں کھانا بھی لے کے آنا ہے اور اپنی ڈائیٹ کا بھی لیاز کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک پیکش نکالا ہے جو آپ کو میں اس پہ بتاتا رہوں گا کہ آپ مطلب اس میں کیا ایک میسیج آگیا تھا اس میں آپ کو پھر بتائے گا کہ وہ کیا رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ کس طرح منج کرنی ہے اور آپ آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں میں آپ کو کوئی بڑے خواب نہیں دکھا رہا ہوں بس ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ ایک منمال کاسٹ ہوتی ہے میں اس کی سپانسر کر سکتا ہوں سپانسرشپ کر سکتا ہوں اینیویر بیٹھوین بیس پچیس ہزار سے لے کے دھائی تین ہزار مہینے کا میرا بجٹ ہے جو میں ہر ایک آتلیٹ کو دے سکتا ہوں تو یہ چھوٹا بھی نہیں ہے اور بڑا بھی نہیں ہے اور اس کی تیاری کے لیے اب آپ کے پاس کوئی اسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سکتا ہوں